اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ اے عاشقانِ اولیاء کرام آج ہم آپ کو کراچی کے بہت بڑے بزرک حضرت نور محمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے آپ کے بارے میں بتائیں گے آپ نے یہ نعرہ تو سنا ہی ہوگا نورانی نور ہربلا دور اور یہاں کا نعرہ ہے نور محمد نور ہربلا دور جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامی مزاراتو والا یوٹیوب چینل ہے اے عاشقانِ اولیاء کرام حضرت نور محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف کراچی گڑاپ ٹاؤن میں واقع ہے اور یہاں سے کچھ فاصلے پر پاک بی بی مائنیانی رحمت اللہ علیہ کا بھی مزار ہے اور اس سے کچھ فاصلے پر بہت بڑے بزرق حضرت یوسف شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی مزار ہے تو یہ خطہ اولیاء کرام کا خطہ تھا اور یہاں پر بہت سارے بزرگان دین آئے اور دین اسلام کو پھیلایا آپ پرانے قدیمی دور کے بزرق گزرے ہیں آپ کے دربار پر لوگ آتے ہیں اور من مانی مرادے پا کر جاتے ہیں اور اس دربار پر آنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں نور محمد نور ہر بلا دور نور محمد نور ہر بلا دور آپ بھی بخاری ہیں اور کراچی میں بزرگان دینوں میں بخاری بزرگان دین کراچی میں سب سے زیادہ ہیں یہ عاشقان اولیاء کرام اس دربار پر ضرور آئے گا یہاں پر راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے تکلیف سے نجات ملتی ہے ان اللہ والوں کی دعاوں سے بیڑا پار ہو جاتا ہے یہ وہ بزرگستی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا اپنے ماں باپ عزیزوں کو چھوڑ دیا اور ایسے بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے جوانی میں اپنے ماں باپ کا آخری بار دیدار کیا اور دین اسلام کے لیے ماں باپ سے اجازت لے کر نکلے واپسی میں پھر دوبارہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی اللہ کی رضا کے لیے یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو آگے تک مہچایا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے یہ وہ اللہ والے ہیں جن کو شہید کیا گیا جن پر ظلم و ستم ڈھائے گئے جن کو کیتخانوں میں ڈالا گیا یہ وہی بزرگان دین ہیں جنہوں نے سندھ میں اسلام کو پھیلائیا یہ عاشقان اولیاء کرام اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا یہ اتنے سخی بزرگ ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور جو بیمار حال ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی ہر نیک تمنہ جائز حاجتیں پوری فرمائیں جن گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہوں اللہ تعالیٰ وہاں پر پیار محبت عطا فرمائے لڑائی جھگڑوں سے بچائے جادو کے مر سے شفا عطا فرمائے اور جو بھی بیماری ہو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی پریزگار بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے بزرگان دین کا فیض عطا فرمائے بزرگان دین کی نظر کرم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو یہ عاشقان اولیاء کرام امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہاں پر لوگ آتے ہیں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے ان بزرگان دین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ عذاب دور فرماتا ہے رف ان کی دعاؤں سے تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن یہ بزرگان دین جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے وسیلے سے ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے جب ہی ہم مزاراتوں پر جاتے ہیں اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے گناہگار لوگ ہیں بدکار لوگ ہیں ہماری دعاؤں میں طاقت نہیں لیکن یہ اللہ کے مقبول بندے چنے ہوئے بندے ہیں ان کی دعاؤں میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے ان کے دربار پر جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے نیک بندے کے دربار پر کوئی آ کر ان کے وسیلے سے مانگ رہا ہے میں کیسے نہ دوں تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری ہر نیک تمنہیں اور جائز حاجتیں پوری فرمائیں اجازت چاہوں گا دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اپنا خیال لکھئے گا ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا فی امان اللہ السلام علیکم